جم کیسے آپ لوگ امیتہ آپ لوگ چک تھاک ہوں گے آج ہمارا دوسرا روزہ ہے اللہ تعالی ہمیں طاقت دے ہم روزہ رکھے اور اللہ تعالی کی عبادت کرے آپ سب کو اللہ تعالی اپنی خاص برکتوں سے نوازے آمین آج میں آپ کو دہی بڑے بنانا سکھاؤں گی یہ دو ڈالے میں نے لے لی تھی ان کو دو گھنٹے کے لیے رکھ لیا تھا ماش کی دار اور مون کی دار یہ دونوں ایک کپ لیا ہے میں نے اس کو بلینڈر میں ڈال لیا ہے پانی میں نے خوشکا لیا تھا اب اس میں میں دو ہری ملچے ڈالوں گی تھوڑا سا ادرگ ہرس پیزہ کا نمک اور تھوڑی سی اجوائن ڈالی ہے اور تھوڑا سا زیدہ اچھے سے اس کو بلینڈ کرنے کے بعد اس کو باہر میں میں نکال لوں گی اس کے بعد میں نے دو عزت آلو لے لیے تھے ایک بڑا پیاز لے لیا تھا ایک ٹوماٹر دو سے تین ہری ملچے سلاعت کا پتہ اور آدھا کپ میں نے پھلکیوں کا پانی میں ڈبو کارا کر دیا تھا اور ایک کلو دہیں لیا ہے اور اس کے بعد حسب زائے کا نمک ہے کٹی ہوئی سرہ ملچ ہے آدھا چمچ اور پیسی ہوئی سرہ ملچ ہے اور اس کے بعد چاٹ مسالے کا ایک چمچ ہے اور پھر آدھا چمچ میں مٹھا سوڑا لوں گی اور یہ جو میں نے دالے پیس لی تھی اس میں اچھے سے مکس کر لوں گی اس کے بعد اب میں نے کڑاہی میں آئیل ڈال کے چھولے پر آکھ دیا تھا اور اب چمچے کی مدد سے اس میں چھوٹے چھوٹے بلے بنا لیں یہ دیکھیں آپ نے چھولا زیارہ تیز میں ہی کرنا ہلکی آنچ پر آپ نے بڑے کو فائی کر لینا یہ دیکھیں یہ میں نے چھوٹے چھوٹے بلے تیار کر لیں گے اب اس کی سائیڈ چینج کر رہی ہوں میں دونوں سائیڈیں لائٹ گولڈن آپ نے کرنا ہے زیادہ ان کو جلانا نہیں آپ نے زیادہ گولڈن نہیں کرنا لائٹ گولڈن کر کے ان کو اتار لینا پھر ان کو پانی میں ڈیبو کر ہدھے گھنٹے کے لیے رکھ دینا اس کے بعد میں نے علوم کو چھوٹے چھوٹا کار لیا تھا ٹوماٹر کو بھی کار لیا تھا حریمچ کو بھی کار لیا تھا اور پھلکی آبوگو کا رکھی ہوئی تھی ان کو کپی پانی نہیں چھول لیا ہے اب یہ سارے بول میں میں نے چیزیں ڈال دی ہیں ٹوماٹر اور پیاس اور آلو اور پھلکیاں ڈالنے کے بعد اس کے اوپر میں نے تھوڑا سان نمک مرچ اور چاٹ مسارہ ڈال دی ہے یہ سب چیزیں ڈالنے کے بعد یہ جو بلے پانی میں بھگو کا رکھے ہوئے تھے ان کو اچھے سے پریس کر کے پانی نکال لینا اور وہ بھی بور میں آپ نے رکھ دینا ہے بہت مزے کے ہمارے دہیں بڑے تیار ہو رہے ہیں پھر اچھے سے ہم نے دہیں کو پھینک لیا ہے اور ان سب چیزوں کے اوپر دہیں کو ہم نے ڈال دیا ہے اب اس کے اوپر پھر میں تھوڑا سا پیاس ٹوماٹر اور کٹی ہوئی حریمچ ڈال دوں گی اور تھوڑا سا نمک ڈالوں گی اور پیسی ہوئی حریمچ اور کٹی ہوئی حریمچ بھی چھڑک دوں گی اور چاٹ مسارہ بھی آپ نے اپنی خسد ذائقہ چیزیں ڈال لی ہیں جتنی آپ کو لائٹ بناتے ہیں یا تیز اس حساب سے آپ یہ چیزیں استعمال کریں پھر سرات کے پتے کو بریک بریک کاٹ کر اوپر میں سجا لوں گی اس کے بعد یہ خوبانی کی چٹنی کے ساتھ اس کو ڈیکوریٹ کرنوں گی یہ میں نے آپ کو پہلے بھی چکھائی ہوئی ہے موسیقی موسیقی